تو سبسکرائب کرے پردیسی دنیا کو اور اپنے مجودگی کا پتہ ہمیں اس گنٹی کے پٹن کو دباتے ہوئے دیں شاید بھائی اچھی بات ہے ان لوگوں کو پتہ چلے شویب بھائی ہمارے شویب ملک صاحب سلام علیکم آپ کے بارے میں بہت لوگ تفسریں کرتے ہیں خاص طور پر شویب اختر آپ دیکھیں آپ جوک ٹیم کیا تھا ایک سٹارپ لیا اس کا نام ہے شویب ملک اس کی بڑے وجہ یہ ہے کہ اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے وہ میرے نام والا ہے اس کا کوئی کمال نہیں ہے اور محمد آمر میں دیکھ رہا ہوں پھر تم یہاں پہ دانت باہر نکال رہے ہو تمہاری کوشش ہوتی ہے کہ جم شم کرو اپنی جم کی ویڈیوز لگا رہے ہو تو بیٹا سیکس پاک بنانے سے کچھ نہیں ہوتا ایک پاک ہونا چاہیے فیملی پاک یہ بولنگ ایسے ایمپرووڈ نہیں ہوتا ہے آپ کو جوزر جاگ ہے کوئی بنجی جمپک مغیرہ کرو تاکہ تمہارے کوئی ویجن براؤڈ ہو کوئی رات کو بال نظر آیا کر رہا ہے پتہ نہیں چلتا تم لوگوں بڑے بڑے تفسر ہوتے ہیں خاص طور پہ انزی بھائی ہیں تو نہیں یہاں پہ ہیں ہیں تو نہیں آ چلو شکر ہے نہیں ہے ان کا جب وہ جیو پہ خاص طور پہ سکھی بھائی کے ساتھ بیٹھتے ہیں سکھو بھائی کا میں یہاں پہ نام آگیا چلو ان کی بارے میں بات لیتے ہیں جھٹکے بڑے ماتے ہیں خاندین وزرات بات تو ایسے بات تو قئی کرنے کی ہے لیکن خاص طور پہ جو بات نہ مینچنگ کرنے لگا ہوں کہ جو بال کو جو ڈیسیجن تھا ہے اگر ٹوس جیت گئے تھے تو ٹوس جیت کے بعد بولنگ کیوں کی بولنگ اگر کی تھی تو بال کو ریورس نہیں ہو رہا تھا تو ریورس میں پھر انہوں نے آمیر کو کیوں جا کیوں کہ آمیر کی جو قولنٹی کی کہ وہ ریورس کتا جھٹکے ان کو بڑے آتے پہلے میں سمجھوں ان کو جھٹکے کی بیماری ہے پھر لیکن پتہ چلو اپنا مولی بات ایسے ہی کرتے جھٹکے ان کے اپنے ہیں اشیوز ٹھیک ہے اچھی بات ہے لیکن جب انزی بھائی آتے ہیں ان کے ساتھ دیکھیں جون سا all the boys play well لیکن ان کا جو جون سا آج style تھا مجھے نہیں لگتا ان کو جو ہے match اتنا continue آگے کرنا چاہیے تھا جون سا ٹھیک ہے match میں ہار جی تو لگی رہتی ہے جون سا لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں اتنا زیادہ criticism اچھا نہیں ہوتا بڑی نیوٹرل بڑی پیاری بڑی پولی بات کرتے انزی بھائی i love انزی بھائی honestly speaking but ہمارے پاس جو تجزیہ نگار ہے ان سب کی وجہ سے آپ لوگوں کو مشکلات ہوتی ہیں اور ہونی چاہیے ہیں اچھی بات ہے آپ لوگوں پر چیک رہتا ہے برنا تو آپ کا تو پتہ ہی ہے بہت اچھے over care کرائے ہیں آپ نے مطلب ایک over چھے ball ہر بندہ لپادو بنا ہوا match لپیٹ رہا آپ نے اس میں پچرن کا over دیا یہ کو معمولی بات نہیں ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے مونیب کر رہا کو سپورٹ کر رہا ہے انیق بات ہے آپ ہیں بہت ہے جوہین براو آپ نے بہت اچھی cricket کھلی ہے ایم دنی کھللا اچھی بات ہے نیوزیلینڈ کا ٹور آ رہا ہے آپ سب کو دو دو overوں میں ستر ستر رن بھی پڑ گئے ہیں اچھی بات ہے کم سے کم آپ کو آپ کو ٹیلر کتے چھکے مار لے گا جتے بھی مارے گا ٹیٹین میں سے آپ کی کم سے کم اتنی پریکٹس ہوگی لیا ہے محسوس نہیں ہونا آپ یہ او ڈی آئی سسٹم کرپ ہو چکا ہے یہ تل پٹ ہو چکا ہے اس لیے محترم سلمان صاحب آپ نے جو یہ ٹین ٹین کرکٹ ایجاد کروائی ہے پوری قوم آپ کو اس پہ سلام پیش کرتی ہے مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو کیرلا کی ٹیم ورلڈ کب جیت گئی ٹیٹین جیت گئی ٹیٹین جیت گئی مبارک ہو اچھان صاحب آپ کراچی کو چھوڑ کے دو ہی تشریف رہے ہیں ٹیٹین لیگ کو سپورٹ کیا ہے ہم اس پہ آپ کے دہی دل سے مگن ہو رہے ہیں لیکن خدا کی قسم کرکٹ کو اگر آپ نے اس سے چھوٹا کیا تو میں نے آپ کو اگر سڑکوں پہ نہ گزیرا تو میرا نام چھوڑ بلکوں میں آج کل بڑے علاق حراب ہوئے میں لوگ کرکٹ دیکھنے نہیں آرے اس کے لیے کچھ لوگ بیٹھے ہیں دوبائی میں انہوں نے چیزیں جات کیا اس کو ٹیٹین لیگ کہتے ہیں اب اس پہ بڑے لوگوں کو اتراز ہوتے ہیں کہ آپ نے چھوڑی کیوں کر دی بھائی کرکٹ جتنی مرضی شرنک کر لو جتنی سٹریٹیگی چھوڑی جتنی گیم چھوڑی ہوتی ہے اتنا جذبہ زیادہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹیٹین کے اندر تو بڑا جذبہ ہوتا ہے اگر آپ یہ ویڈیو اپنے دوستوں کو دکھانا چاہتے ہیں تو کلک کریں شیئر کے بٹن پر واتس اپ میسینجر فیس بک یا کسی بھی پلیٹ فارم پر شیئر کرنے کے لیے موسیقی موسیقی